دوستو دکتر تمہیں دوسری کہانیاں کہتا ہوں لیکن اس کہانی میں میرا اپنا پکچھے اور اس کہانی کا کردار بھی میں ہوں جی ہیں گتہ آیا ہوں تو کل گتہ میں میری تلاش دوسرے مدیتوں تھے سب سے پہلے تلاش تھا میں نے اس مطر کو جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور ان دن ہم پتر مطر تھے لگ بک 30-32 سال کا عرصہ بیٹھ گیا ہم نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں اور آج موقع لگا تب تک ساری یادی دھنلی ہو چکتی اور میں نے اس دھنلی یادوں کو اس ٹرام کے سارے یاد اکرے شروع کرا اور ایک چار لائن کے پتے سے میں ان کے گھر پہنچا ٹرام کے سبر کے بعد میری کھوجبین اس رستے شروع ہو دیکھیں کیا ہوا آگے تو میں اس طرح میں کیسو چن سین سٹریٹ میں چل رہا ہوں اور مجھے کسی کی تلاش ہے دراصل اور وہ تلاش سے دیکھیں پوری ہوتے کی نہیں ہوتی ہے کلگتہ میں آنے باد میں پہلا کام یہی کر رہا ہوں اور بہت لمبا سٹریٹ ہے کلگتہ کا آپ دیکھ پا رہے ہیں کئی لوگ ہمیں ملے ہیں راجنیتک پوشٹر بھی ہے اور کئی لوگ کھلے آم ترچک کر رہے ہیں تو کچھ ترکیسری جی ملے بولے صاحب سولہ جو ہے بھاٹ پا آ رہے تو بجاروں میں بھی آم آدمی میں بھی اب چناؤ کا محول چل رہا ہے اور ہماری جو یہ ابھی خود چل رہی ہے وہ چناؤ سے پرے ہیں ایک مان بھی خود ہے اور ہم جیسی پوریوتی آپ کو بتائیں گے دوستو نمشکر میں آپ کا ساتھی لکشمگان پندی ترکار بھائیوں کے لیے صحبت کر رہا ہوں اور آج ہم اسی کہانے دکھانے جا رہے ہیں جو بلکل سیلی سیلی مجھ سے جوڑی ہوئی ہے میرے ساتھ بیٹھے پرموک کمال گھٹا اور ہم جمانے کے دوست سے جب چٹی پتر چلا چٹی پتری چلا کرتی تھی انیس سو اٹھی اسی نربیو کیج میں ہمارا سمپرک ہوتا تھا اور آج 30 سال بات میں کلگتہ آیا ہوں تو ان کو بڑی مشکل سے میں نے ڈھونڈا ہے مشکل زیادہ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ مجھے یاد تھا پر ہاں یہ ہے کہ آنے میں تیس سال لگ گئے بھائی پرموک نے میرا ویرکم کر رہا ہے اور ہم بہت ساری سب دکھی باتیں کر رہے ہیں آپ کے لئے یہ سندے اس لیے میں پیچھ کر رہا ہوں کیونکہ جہاں چاہ ہے وہاں رہا ہے اور میں نے آج پرموک کمال باتیں کر رہا ہے